بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے بدایا ہمارا ملک جو ہے وہ بھی ترقی کی دور پر کامزن ہے ابھی ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی کی ضرورت ہے ہمارے ملک میں تعلیم کر رجحان ہے بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی کچھ ایسے مواقع ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ تعلیم بہت شدت سے کمی ہے ہمارے ملک میں بہت زیادہ پرسنڈ ایسی ہے بہت فیصد لوگ ایسی ہے جو بھی سکول جا ہی نہیں رہے ابھی وہاں پر بلکل جو ہے وہ تعلیم کا جو سطح ہے وہ بلکل زیرو فیصد پر ہے نہیں ماشر صاحب بڑی اچھی بات کی کہ بہت سے طلب علم جو ہمارے سکول جاتے نہیں جو عام اندازہ کمداب کے محتاط اندازہ کمداب دھائی کولو بچے ابھی تک ہمارے سکول میں ملنے گئے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی آسی بھائی تک ہی سو مچ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے اس زبدست پروگرام میں جیسے کہ سار صاحبہ رب سار صاحبہ فرماری تینک کہ ابھی تک بہت سارے بچے سکول ہی نہیں جا رہے ییس یہ بلکل صحیح فرماری ہے ایکارڈنگ ٹو یونیسیف بائیس اشاریہ آٹھ ملین بچے آج بھی آؤٹ آف سکول ہیں یہ میں کوویٹ سے پہلے کی بات آپ سے کر رہا ہوں بلکل صحیح اور کوویٹ کے درمیان یہ جو پچھلا ڈیٹھ سال گزرا ہے اس کے دوران تو تقریباً یہ چالیس میلین تھا کہ یہ بچے چلے گئے پر تو ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنا ہے آپ دیکھیں آسیب صاحب ایجوکیشن کے بغیر کوئی معاشرہ نہیں بنتا ایجوکیشن کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کرتا اگر جس ملک میں ایجوکیشن ہے وہاں پہ جسٹس بھی ٹھیک ہوگا وہاں پہ ہیلتھ کنڈیشن بھی ٹھیک ہوگی کیونکہ آورنیس ہوگی کہ آپ نے اپنا لائف ٹائل کیسے رکھنے ایجوکیشن ہوگی تو لوگ اپنے حقوق کے بارے میں جانیں گے اپنے رائٹس کے بارے میں جانیں گے ایجوکیشن ہوگی تو لوگوں کو ٹرافک کا پتہ چلے گا کہ ٹرافک میں سے کیسے گزرنا ہے ڈرائیو کیسے کرنی ہے تو ایک معاشرہ ایجوکیشن کے ساتھ بنتا ہے ہمارا ملک آپ ساؤت ایشیا میں دیکھ لیں ساؤت ایشیا میں ملیشیا پاکستان اور انڈونیشیا ہم تقریبا پچاس فیصد ایجوکیشن رکھتے ہیں جبکہ انڈونیشیا اور ملیشیا تقریبا اسی سے نوے فیصد ان کی ایجوکیشن ہیں آپ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے ہمارا جو دنیا میں ایجوکیشن میں نمبر تھا ایک سو تیروہ نمبر تھا آج ہم ایک سو پچیسوے نمبر پر آگے تو ہم اوپر جانے کی بجائے ایجوکیشن میں ہم نیچی آئے ہیں ہمیں اس پر سوچنا ہوگا آل دو پرائیویٹ سیکٹر بھی بڑا زفدست کام کر رہا ہے گورنمنٹ بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے بڑے انیشیٹیوز لے رہی ہے لیکن کوئی تو ایسا ڈراؤ بیک ہے جس کی وجہ سے ہماری ایجوکیشن اوپر جانے کی بجائے ہماری ایجوکیشن آپ یہ بری اچھی بات کی ہمارا آئین جے کہتا ہے کہ تعلیم اور صحت اور خوراق یہ حکومت کی ذمہ داری ہے آپ اس کے حق میں ہیں جا اس کے خلاف تعلیم صحت اور خوراق جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے لیکن یہ بیسک نیسیٹیز آف لائف ہیں ہم لوگ ٹیکس پیر ہیں ہم لوگ ٹیکس دیتے ہیں تو از ایرزلڈ حکومت کا بھی فرض ہے کہ وہ ہمیں ایجوکیشن پروائید کرے قوالیٹی ہیلتھ پروائید کرے اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت بیڑا حکومت کا برکنگ مہن چاہیے گورنمنٹ کو انیشیٹیز لینا چاہیے کہ آپ نے اس کے ساتھ انصاف کرے تعلیم کے ساتھ یہ جیسے ڈاکٹر صاحب فرمواری ہیں کہ یہ حق ہے ہر بچے کا حق ہے آپ دیکھیں ہمارا آئین جو پاکستان کا آئین ہے پچیس آرٹیکل پچیس اے میں ہے کہ پانچ سال سے لے کے سولہ سال کے ہر بچے کا حق ہے کہ وہ ایجوکیشن حاصل کرے جب بائیس اشاریہ آٹھ ویلین بچہ باہر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آئین کے جو معاملات ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں ہم سب کو مل کے اس پر سوچنا ہوگا کہ کس طریقے سے ایجوکیشن کو پڑھیں درس ایب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ تعلیم کی ذمہ داری والدین پہ ہے ادھاروں پہ ہے یا پھر عوام پہ کس کو موضع اعظام کھرائیں گے سب سے بہری بات تو یہ کہ تعلیم کی ذمہ داری جو بیسک ایسپیکٹ ہے وہ والدین پر ہے کیونکہ جیسے ہی بچہ بڑا ہوتا ہے اس کی جو ماں ہوتی ہے اس کے سب سے جو پہلی درس کا ہوتی ہے وہ اس سے ماں سے ہوتی ہے وہ اپنی ماں سے بہت کو سیکھتا ہے اگر جو ہے وہ ماں ہی پڑی لکھی نہیں ہے اس بچے کی تو وہ اسے انیشلی آپ کو اسے کچھ نہیں سکھا سکتی ہے تو وہ پھر بات آتی ہے اس کے فادر کی اس کے گھر والوں کی کتنا ایجوکیشن ہے وہ اس سے بہت زیادہ چیزیں سیکھتا ہے پھر وہ سکول جاتا ہے اور پھر یونیورسٹیز اور کالجز تو تب جا کے وہ بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے تو انیشلی پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ پیرنٹس وہ بہت بڑا رول ہے اس کی اجیبیشن ہے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر ماں پڑی لکھی ہوگی کچھے بچے کی تبیل کریں گی لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے دونوں سے پیچھے جاگ گئے دادی نانی ہماری وہ پڑی لکھی نہیں تھی لیکن وہ تعلیم انٹرسٹی تھی تعلیم ان کی امہت کو سمجھتی تھی وہ خود چرخہ لگی رہتی تھی اپنے کام کا لگی رہتی تھی بچوں کہتا تھا انچے باز میں پڑو کچھ سے پڑے گا بچہ کیا گرد ملک کرے گا جو پڑے گا اس کو پتا تھا میرا بیٹا کچھ پڑا ہے تو ان ماں نے چیز بچوں کہ اگر چوبیس گھنٹے ہیں تو اس میں سے آٹھ نو گھنٹے وہ کلاس میں گزارتے ہیں کلاس میں ٹیچر کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ ایک بچے کو دیکھے اور اپنے ساتھ اٹاچ کرے اس کو دیکھیں کہ وہ اس کی کریکٹر بیلڈنگ پر بھی فوکس کریں پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ کیا سمجھیں عوام جو محول ملتا ہے ہمارا بچہ تو انگلیش میڈیم پرد ہے دیکھیں وہ گھار آتا ہے یا دوستوں کو ملتا ہے تو وہ تو پنجابی بول رہا تھا اس کو انگلیش کا کوئی کنسیٹ نہیں ہوتا اس وجہ سے عدار عوام کو کوئی اس میں اثر خصوص ہونا چاہیے جی جی بالکل عوام کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے اگر ایڈیوکیشن جو ہے وہ نہیں ہوگی عوام کے اندر تو وہ آگے بھی اسی طرح سے سپریٹ کریں گے دیکھیں فوٹو بات پر چلانا تو ٹیچر کا کام نہیں ہے فوٹو بات پر چلانا تو آپ کا کام ہے عوام کا کام ہے بچہ اگر فوٹو بات سے نیچے دالیا تو اس کو انگلیں بھائی آپ ادھر فوٹو بات پر چلو یہ فوٹو بات چلنی کی جگہ ہے ہاں جی بالکل تو اس طرح بہت سے جو صرف سنس ہیں وہ بچے کو عوام نے سکھانا ہے آپ کہتے ہیں نیم صاحب آپ اس حالے سے کہتے ہیں جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں ایڈیوکیشن صرف ایک انسیڈیشن کا کام نہیں ہے صرف پیرنٹس کا کام نہیں ہے یا ہم کہتے ہیں کہ یہ اسازہ کا کام ہے ایسا نہیں ہے پورے معاشرے میں مل کے ایک انسان کو بنانا ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ فوٹو بات پر چلنے کی بجائے وہ بچے روڈ پر چل رہے ہیں تو دیکھیں کچھ سینسز ہمیں بھی یوز کرنا ہے کہ فوٹ پات بنا ہے تو کس لیے بنا ہے ہمیں اس کو عبے کرنا ہے اگر کوئی ٹرافک کا سگنل ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں پر سیسٹی کی سپیٹ چاہیے اور ہم سیونٹی اور ایٹی کی سپیٹ چلاتے ہیں وائلیشن کرتے ہیں تو اس کا مطبع ہے کہ ہم محضب قوم نہیں ہیں ہمیں محضب ہونے ہمیں اپنے رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرنے ہیں آج اگر ہم بڑے اپنے رولز اور ریگولیشنز کو فالو کریں گے تو ہماری جو آنے والی جنریشن ہے وہ بھی ان کو فالو کریں گے اور ہمیں اچھے آؤٹپوٹ دیں گے ہمیں ترقی کی طرف گامزن کرنا شروع کر دیں گے ایسے ڈاٹس اب ڈاٹس اب فرما رہی ہیں کہ اگر ہم باہر کے ملکوں میں دیکھیں تو وہ ایک پروپر کبھی بھی نیچے نہیں کچھ بھی نہیں پھینک سکتا اس کو فائن ہو جاتا ہے تو یہ ساری جو ہے وہ چیزیں ہیں یہ دیکھنی چاہیے اور اس پر فوکس کرنا چاہیے ان چیزوں کو بڑھانا چاہیے تاکہ ہم جو ہے وہ محضب قوم بن سکے ڈاٹس اب آپ جوت کی نمیانی کی گرہیں ہمارے ہاں خواتین کی تعلیم کے خلاف بہت سے پہلے اطراز داتے اب تو ماشاءاللہ شہروں کے اندر خاص تو بے ایڈیوکیشن بہت دیتر ہو گیا دیات میں اور ریموٹ علاقوں میں ابھی تک بچیوں کی تعلیم کے بارے کوئی زیادہ نہیں لیا زیادہ آپ کہہ کر دیں ایک بچی کو پڑھانا ایک خاندان کو پڑھانا کیسا لگتا ہے جی جی بلکل بچیوں کی تعلیم پر تو سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے کیونکہ ایک گھر ہی اس بچی سے جلتا ہے اس بچی نے جب آدھے شادی ہوتی ہے وہ ماں بن جاتی ہے تو گھر ہی اسی سے چل رہا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے ابھی تو سٹی ایریاز میں نہیں لیکن گاؤں کے ایریاز میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کو پڑھاتے لکھاتے نہیں ہیں کہ ہماری لڑکی باہر جائے گی بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ وہ سکول جائیں یا کالوجز جائیں لیکن جب ان کی جلدی شادی کر دی جاتی ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور ان کو پوری مکمل تعلیم دینی چاہیے تاکہ انہی سے آگے معاشرہ چلتا ہے انہی سے آکے ان کا گھر چلتا ہے تو جب ایک ماں پڑھی لکھی نہیں ہوگی تو وہ آگے اپنے بچوں کو اپنے گھر کو آگے ایڈوکیٹ نہیں کر سکتی ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں بچوں کی تعلیم کی حال سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے بہت زبردست بات کی کہ جب ایک بچی ایک فیمل جو ہے پڑھی لکھی ہوگی تو کم از کم اس کو اپنے رائٹس کا پتا ہوگا اسے یہ پتا ہوگا کہ میں نے معاشرے میں زندگی کیسے گزارنی ہے آپ دیکھیں آپ سب بہت سارے جگوں پہ بچوں کو پڑھائیس نہیں جاتا کہ انہیں اپنے رائٹس کا پتا نہ چل جائے انہیریٹنس میں ان کو جائداتوں میں ان کے جو ہیں قبضے کیے جاتے ہیں انہیں پتا ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کون سی کورٹ میں جانا ہے کس طرح سے فائٹ کرنی ہے اسی طرح سے ان کو معاشرے میں زندگی گزارنے کا انہیں نہیں پتا چلتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو حکوماران ہیں ان کو کوئی افورٹ نہیں چھوڑنی چاہیے کہ بچوں کی ایڈیوکیشن پہ بیٹیوں کی ایڈیوکیشن پہ کام ہر صورت میں ان کو کر رہا ہے میرے دونوں میں انہوں نے بہت اچھے تھے کسے بریف کیا لیکن میں ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی کہوں گا کہ نہ صرف بچی خود اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی دوسرا آپ یہ دیکھیں جو مریض فیمیل آئیں گی ان کو کون دیکھے گا آپ کو پتہ ہے گوند آپ نے فیمیل کو میرے ڈاکٹر نہیں چاہتا نہیں کوئی کرانا چاہتا ہے اس سے بہت سے آپ بات کریں گے اگر فیمیل ڈاکٹر آئیں گی تو ماشرے کے دیکھے بھی تنیوں خوبصورت اضافہ ہوگا جی بلکل آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آج کل یہ بات میں بھی دیکھ رہی ہوں کہ جو فیمیل ڈاکٹرز ہوتی ہیں انہی کے پاس فیمیل داکٹر فیمیل جو پیشنٹ جانا پسند کرتے ہیں کبھی بھی وہ ان کے گھر والے یہ نہیں چاہتے کہ ان کو جو ہے کوئی میل دیکھیں ایسے ہی چکہ ہمارے معاشرے اسلامی نظام ہیں جی بلکل تو اسلام تو ہمارے معاشرے میں جو ہے ایک لڑکی کی تعلیم ایک عورت کی تعلیم پر بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے ایسے یہ بھی تائیں کہ اس وقت آن لائن بڑی ہو رہا ہے چاپچہ آپ اس کی افادیت سے بتائیں کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں کیونکہ بہت سے علاقے میں ابھی آن لائن سیٹم نہیں چاہتے چکہ وہاں پر نیٹ اویلیبل ہے آپ دونوں طرقوں سے اس کی اچھائی بھی اس کی جو کمزوریوں وہ بھی ایز دائیں ہاں جی جب سے جو ہے وہ کرونا وائرس آیا ہے اس نے جو ہے وہ زندگی کا نظام بلکل دھرم بھرم ہو گیا ہے زندگی بلکل مفلوج ہو کر رہے گی تھی لیکن اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں کرونا وائرس سے پہلے والے حالات کے طرف دیکھیں تو ایک بچے جو ہے وہ سکول جاتے ہیں سکول سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر گھر ہا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن اب جو ہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے سب لوگ جو ہے وہ گھروں میں بند ہو کر رہے گئے ہیں آن لائن تعلیم کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے تو اس کے بہت زیادہ فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں سب سے پہلے تو اگر فائدہ کی بات کی جائے تو گھر بیٹھ کر انسان کو زیادہ سے زیادہ ٹائم مل جاتا ہے ایک بچے کو کہ وہ اپنے گھر میں گھر میں تعلیم حاصل کرے اس کا ٹائم بیسٹ نہیں ہوتا آنے جانے میں اور صبح سے پہلے اس کو اگر دن میں آٹھ گھنٹے وہ پڑھتا ہے تو اگر میکسیمم وہ دس بھارہ گھنٹے ایزیلی پڑھ سکتا ہے لیکن اس کے ایڈوانٹیجز کے ساتھ بہت زیادہ ڈس اڈوانٹیجز بھی آتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ابھی پاکستان ایک انڈر ڈیویلپنگ کنٹری ہے ابھی فولی طرح سے ڈیویلپ نہیں ہوا تو پاکستان میں آن لائن جو ہے وہ سسٹم اس طرح سے بھی نہیں جل سکتا بکوز اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ نیٹ کے ایشیوز ہیں بجلی جاتی ہے اگر جو ہے وہ بہت سارے ایسے علاقے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ نیٹ نہیں آتا تو بچے جو ہے وہ تعلیم حاصل اس طرح سے نہیں کر سکتے اور الیکٹرسٹی کے بات کی جائے تو بجلی بھی بہت زیادہ بہت زیادہ جاتی ہے یہاں پہ اگر ایک کلاس اگر اٹینٹ ہو جاتی ہے تو اگلی کلاس کا جب تائم آتا ہے تو یہاں پہ بجلی چلی جاتی ہے تو تعلیم حاصل کرنا آن لائن تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل ہے میں یہاں پہ انٹرپ کروں گا یہ جو چیزیں فیس کر رہی ہیں یہ تو ایسا سٹوئنٹ چیزیں فیس کر رہے ہیں ہم ایسا ایڈمیسٹریٹر چیزیں فیس کرتے آ رہے ہیں کہ دو گھنٹے لائٹ آتی ہے پھر اگلے دو گھنٹے نہیں ہوتی ہے اور یہ بھی کنفرم نہیں ہوتا کہ اگلے دو گھنٹے آنی بھی ہے کہ نہیں آنی ہے تو ایک سٹوئنٹ اپنا لائپ ٹاپ کول کے بیٹھا ہوا انتظار میں کہ میرا ایک لیکچر میری جو ایک ٹیچر ہے وہ لیکچر دے رہی ہے اور مجھے اگلے لیکچر کی طرف جانا ہے تو اس کا پچھنا لیکچر ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا تو اگلے لیکچر کی طرف کیسے جائے گی تو پھر آپ دیکھیں شہروں تک تو انٹرنیٹ ہے دیہاتوں میں ہمارے پورٹی پرسنٹ فیفٹی پرسنٹ جو سٹوئنٹس ہیں وہ دیہاتوں میں بیٹھے میں ہیں دیہاتوں میں تو یہ فیسلیٹی نہیں ہے تو یہ آن لائن سسٹم پاکستان میں شاید اگلے پانچ سالوں میں دس سالوں میں تو یہ سسٹم بہت زبردست ہو جائے گا لیکن پریزنٹ لی ہمارے بچے بہت سفر کر رہے ہیں میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے بہت اتفاق کر رہا ہوں کہ جو ڈائریکٹ انٹریکشن ہے سٹوئنٹ کا ٹیچر اور ون ٹو ون وہ زیادہ بہترین ہے یہ مجبوری ہے ہماری کہ ہم اس طرح سے لے کے چاہرے ہیں لیکن نیم صاحب یہ بھی بتایا ہے لائٹ کا بھی اپنے پرابرم بتا دیا ہے لائٹ کا بھی اپنے پرابرم بتا دیا ہے ایک باپ ہے کہ چھے بچے ہیں آپ چھے بچوں کو لائپ ٹاپ کہاں سے لے کے دے ان کو موبائل کہاں سے دے کے دے آپ بہرے کتنے بھی اختلافات ہوں آپ شہباز شرکی اس بات کو اپریشیٹ کر گے کہ اس نے پہلے میرل میں بچوں کو دیئے لائپ ٹاپ اور بعد میں سلسل سلسل جاری رہنا تھا آپ کیا کہتے ہیں اس کے برنے کسٹوں میں دینے چاہیے لائپ ٹاپ یا جو بھی طریقہ آپ کے بس ہے اور کیا لوگوں کو اور حکوموں کو بتائیں گے کہ کس لیکے سے لائپ ٹاپ آم کیا دست ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھا قدم تھا ان کا میں کسی سیاسی وابسلگی نہیں ہے لیکن اچھا قدم تھا وہ ایک آویرنیس دے رہے تھے کہ لائپ ٹاپ ہونے چاہیے بچوں کو کم از کم دنیا کا پتا چلے کہ وہ کیسے ہیں آج جو بچہ یہاں میڈیکل کا سٹوڈنٹ بیٹھا ہوگا اسے یہ پتا ہو کہ انگلینڈ میں میڈیکل کی ایڈوکیشن کیا دی جاری ہے یورس میں کیا ایڈوکیشن دی جاری ہے اس طرح سے انجنیرنگ ہیں اور باقی فیلڈز ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اٹلیس ایک لائپ ٹاپ ایک بچے کے پاس ضرورنا چاہیے اب اس کا جو میسیوز ہے وہ ہماری ایڈوکیشن ان بچوں کو بتائے کیونکہ ہر چیز کا ایک صحیح راستہ ہے ایک غلط راستہ ہے اکثر پیرنٹس کی والدین کی شکایت آتی ہے کہ بچے میسیوز کر رہے ہیں وہ سارا دن بیٹھ کے اس پر گیم کھیل رہے ہیں وہ چٹ چیٹ کر رہے ہیں انہوں نے وہ ٹوٹر کھولا ہوا ہے انہوں نے وہ فیس بک کھولی بھی ہے ییس ہم نے ہی اویرنیس دینی ہے بچے کو دیکھیں آپ نے ایک بچہ ٹرینڈ کر دیا اس کو ایڈوکیٹ کر دیا یا اس کو ٹرینڈنگ دے دی کہ صحیح راستہ کونس ہے اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں وہ آپ اس کی پرفارمنس پر دیکھنے والی ہوگی اگر ہم نے ایک بچے کو ایڈوکیٹ نہیں کیا کہ جناب وہ غلط راستے پر چل پڑا ہے تو پھر آپ اس کے اوپر جتنے مرضی آپ چوکیدار بٹھا لیں اس نے غلط کام کر کے ہی رہنے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھا طدم ہے لیکن یہ آپ کی جو بات ہے کہ اگر ایک گھر میں چار بچے ہیں یا پانچ بچے ہیں اور وہ ایک ہی وقت میں ان کی آن لائن کلاسیس آ رہی ہیں ہم یہ فیس کر رہے ہیں والدین کی اختر کال آتی ہیں کہ جناب ہمارے پر گھر پر دو موبائل تھے ہم نے دو بچوں کو دے دی ہے لیکن اگلے جو دو بچے ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم نے پھر کیا کیا ان کو کہ ان کے لیکچر جو ہیں آن لائن ڈال دیئے سسٹم میں ڈال دیئے کہ اگلے چار گھنٹے میں اگلے دو بچوں کو لیکچر وہ جو ہیں وہ پک کر لیں وہاں سے لیکن بعد یہ سو دیفیکل ٹائم ہم سب کے لیے بڑا مشکل ٹائم تھا ڈاکٹر سیر صاحبہ آپ ہمیں بتائیں بچوں کی اپروچ کتنی ایزی ہو سکتی ہے کیا ان کو انسالمنٹ دیئے جائیں اس پر سود مارک اپ نہ ہو یا ان کو اس کالج اور جو بھی ان کے عدار ہیں وہاں سے ان کو دیئے جائیں وہاں سے ان کے کسیں یا جو بھی ان کی انسالمنٹ دیئے وہاں سے دیئے کوئی طریقہ بتائیں جو عام آدمی اس کے اپروچ اس تک ہو سکر لیپ ٹاپ تک اور موبائل سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج کل جو ہے جس طرح سے کرونا وارس ہے گھر میں ایڈوکیشن ہو رہی ہے تو موبائل اور اس کو لیپ ٹاپس کا جو استعمال ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے تو میں یہ سجیست کرتی ہوں کہ یونیورسٹیز جو ہے ان کو موبائل کی سپلائے کرے ان کے پاس موبائل پروائیڈز کرے بچوں کو اور ان کے مکمل طور پر ان کے ساتھ آون کرے اگر دو بچوں کے درمیان کلداش آ رہا ہے تو ان کے ہر ایشیو ریزولف کرنے کی کوشش کریں بہت شکریہ آپ نے بڑا اچھی بریف کیا نادرین ابھی وقت ہوا جا رہے جو لاکھ بکوٹ بیلکم بیک خوش شامدید کو کہاں دیکھتے ہیں گلوبلی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے وہ آہستہ آہستہ ترقی کی طرف جا تو رہا ہے لیکن ابھی بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس پہ ہمیں جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے جن کو بھی بہت زیادہ لاک ہو رہا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ابھی ہم آج کل جو ہے وہ تعلیم پر فوکس کر رہے ہیں بھی ہاں پہ کریکٹر بیلڈنگ کی بہت اشد ضرورت ہے بے شک جی کریکٹر بیلڈنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے آج کل جو ہے وہ ہم ریٹیلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں ابھی ہمیں جو ہے وہ مورل ویلیوز اور ایتکس کی اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے اگر ہم باہر کے ملک کی بات کریں باہر کی کانٹریز کی بات کریں گلوبلی کانٹریز کی بات کریں تو ہمیں ہم یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ کریکٹر بیلڈنگ میں بہت زیادہ فوکس ہورے ہیں اگر ہم اس کے پرسینٹیج چو فائز بات کررے تو فورٹی پیسان اگر ہم تعلیم کو دیتے ہیں تو سیکسٹی برسنٹ کاریکٹر بیلڈنگ کی قال ہو رہی ہے کیونکہ آہ انسان کی جو ہے وہ تعلیم سے زیادہ لوگ گر اس Carson دیکھتے ہیں تو اس کے کارکٹر بائز اس کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ترقی میں پاکستان کو جو ہے وہ ابھی بہت زیادہ جو ہے وہ اشد ضرورت پاکستان کو ترقی کے لیے نیم صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں ایک بہت بڑا نظام ہمارے ساتھ مدرسید تعلیم کا بھی ہے مدرسید نظام کا اس میں تشہدت آج کل بہت بڑا ہے آپ اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک میں یہ جو طبقات بنے میں ایڈوکیشن پہ یہ ختم ہو جانے چاہیے ایک آپ دیکھیں ایلیٹ کلاس ہے دو پرسنٹ جو کہ جو ہمارے ملک میں حکمرانی کرتی ہے وہ یہاں پہ پڑتی ہے یا وہ باہر سے پڑھ کے آتے ہیں اور ہمارے اوپر حکمرانی کرتے ہیں ایٹی فائف پرسنٹ جو ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ لو پیٹ سکولز میں جاتے ہیں جو لیس دن دو ہزار روپے جن کی فیس ہوتی ہے ان میں سے تین پرسنٹ جو ہیں وہ پانچ ہزار فی والے ہوتے ہیں ایک تو طبقہ یہ ہے اچھا جو پانچ ہزار اور دو ہزار فیس دینے والے ہیں انہوں نے اپنا مائنڈ بنایا ہوتا ہے کہ ہم نے تو ان حکمرانوں کے نیچے بس یس سر کرنا ہے اور بس جیسے کہیں گے ہم پیچھے ان کے چل پڑیں گے دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں ہمارے جو مدرسہ کا جو نظام ہے وہاں پہ وہ ایک الگ تھلگ نظام ہے جی پہلے دینی بچے کو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ نے وہ سلوار کو ٹھنوں سے اوپر آپ نے اتنا اوپر لے کے جانا ہے ایک تشدود کو ایک انوارمنٹ دیا جاتا ہے اگر کوئی بچے آپ دیکھیں میں آئے دن ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہوں یوٹیوب پہ آج کل بھرے جو چینلز ہیں تو آپ دیکھیں بچوں پہ اتنا تشدود چھوٹا سار بچہ ہے وہ چار سال کا بچہ ہے وہ کاری صاحب اس کو مار رہے ہیں سوٹھیوں سے مار رہے ہیں اس کو بیلٹوں سے مار رہے ہیں مکے مار رہے ہیں کیا ہم نے تشدود سے بچوں کو پڑھانے ہیں آپ اپنے بچوں پہ تو ایک ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں میں نے اپنے بچوں پہ آج تک ہاتھ نہیں اٹھایا تو اگر ہم نے اپنے بچوں کو پیار سے رکھنے ہیں تو وہ بھی تو کسی کے بچے ہیں ان کو اگر ہم مار کے پڑھائیں گے تو وہ تو بھاگیں گے اور آپ دیکھیں ہم اگرہ ساز میں اکثر بچے بھاگ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو انیشیٹیز لینے چاہیے وہاں پر اپنا ایک پورا ایک سیکٹ پیٹرن دینا چاہیے کہ یہ چیزیں اس طرح سے امپلیمنٹ ہوں گی چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہونا چاہیے وہاں پہ بھی اٹرینڈ لوگ اسی یوں جی لی دیکھا ہی جاتا ہے کہ اسی مدرسے میں میں کسی کے خلاف نہیں بول رہا ہوں لیکن یوں جی جو دیکھ رہے ہیں ہم معاشرے میں ہم کوئی اس کو ڈسکشن کر رہے ہیں اسی مدرسے میں ایک بچہ پڑھتا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے اسی مدرسے میں وہ کاری بن جاتا ہے اسی مدرسے میں وہ پڑھانا شروع کر دیتا ہے اس نے باہر کی دنیا دیکھی نہیں ہے اس نے یہ نہیں دیکھا کہ واقعی جگہوں پہ وہ کیا اور ہے آپ ایک بچہ ایک مدرسے کا ایک جگہ پہ بٹھا لیں اور ایک میڈی آکرز کا بچہ جو عام سکول میں پڑھا ہوئے اور ایک ایلیٹ کلاس کا بچہ تینوں کی تینوں کا ایک جگہ بٹھا گے ان سے ڈسکشن کریں آپ دیکھیں تینوں کی سوچ ہے ڈیفرنٹ ہے وہ آپس پہ میچ ہی نہیں کرتے وہ دس منٹ ایک کٹھے نہیں بیٹھ سکتے اور اسی طرح سے ہمارے ملک میں جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں ایک معاشرے کا حصہ بن جاتے ہیں ایک ہی جگہ پہ کام کرتے ہیں تو ان کے لڑائی جھگڑے اور وہ فسادات ہی نہیں ختم ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ایک سیپٹنس نہیں ہے ان کی ٹرننگ ایک جگہ ان کی گرومنگ ایک جگہ پہ نہیں ہے ایک جیسی گرومنگ نہیں ہے تو یہ جو سنگل نیشنل کاریکلم کی طرف ہماری گورمنٹ جا رہی ہے ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بہت اچھا سٹیپ ہے لیکن وہ سلو ہے لیٹ ہے جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ مسائل بہت زیادہ ہیں ایک سال بچوں کا آلیڈی ضائع ہو چکے ہیں ہمارے اور یہ اگلا سال بھی تقریباً ضائع ہونے جا رہے ہیں مارکیٹ میں اس وقت بکس آویلیبل نہیں ہیں مارکیٹ میں کھر کلمہ آویلیبل نہیں ہیں والدین جاتے ہیں کتابے لینے کے لیے اور وہ ان کو جب شاکیپرز نہیں جاتا شاید ابھی پرنٹنگ پروسس میں ہیں نہیں صاحب آپ کو اس دبارہ آتے ہیں بڑے اچھا ہے اس پر ابھی ہم بات بھی کریں گے اگزامنیشن سٹم پر بات کریں گے میں ڈاکسا سے پوچھا چاہوں گا ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اسلام کا پر رکا رہے ہیں اور ہم نہ صرف انسان کے بچے کو کتے کے بچے کو پیار سے پالتے ہیں اس کو دور میں باتتے ہیں اس کی ہر طرح کے خیال رکھے کتے کے بچے کوڑا جو کے نزل ہے ہمارے معاشرے میں اس کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں لیکن ناظرین یہ یاد ہے کہ یہ جو ہم بات کریں یہ صرف ان نظر شکل کر رہے ہیں جہاں پر تشدد دا ہے یہ سارے مدر سے اس میں ماد نہیں ہیں اور نہ ہی اس کو اپنا پرسند دے ڈیڈاکسا اب کیا کہیں گے انسان کے بچے کو کتے کے بچے کو بیدی بلی کے بچے کو توتے کے بچے ہم بڑے پیار سے پالتے ہیں ہاں جی بالکل میں یہ سمجھتی ہوں کہ تشدد سے کبھی بھی بچہ جو ہے وہ نہیں پڑ سکتا اگر ہم تشدد کرتے ہیں اس کی اوپر تو بالکل اس پر بہت منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں جو کام وہ پیار سے کر سکتا ہے وہ کبھی بھی تشدد سے نہیں کرے گا پرانے زمانے میں کچھ عرصہ پہلے اگر ہم دیکھا جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بچے مدرسوں میں جا رہے ہیں ان کو مار پڑ رہی ہے اور بچے جو ہے وہ زخمی ہو جاتے ہیں بلکہ آج بھی آج بھی کئی دفعہ ہم خبریں یہ سن رہے ہوتے ہیں کہ کسی گاؤں کے علاقے میں جو ہے وہ کسی نے استاد نے ایک شاگرد کو مارا اور اموات ہو گئی اس سے موت ہو گئی تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس طرح سے بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور آج کل تو وہ رول بھی آگے ہیں کبانین آگے ہیں کہ ہم کسی بھی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تو اس کو پیار سے بڑھانا چاہیے ایک بات وہ نہیں سمجھ رہا پیار سے تو اس کو دوبارہ سے وہ بات سمجھائیں اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے منفی اثرات اس پر ہم نہیں آئیں گے وہ آرام سے ایزی بات سمجھ جائے گا ڈاکر سید صاحبہ آپ کو ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ پورد اس وقت ایجوکیشن سٹیٹوں میں انوال میں آپ کو کوئی ایک سال رہت ہے ایجوکیشن کمیٹ ہونے میں آپ کی اپتے ہیں اس وقت ایجزامنیشن سٹیٹوں کتنی بری جار تباہ ہو رہے ہیں کووٹ کی وجہ سے یا ہماری نالاکی کی وجہ سے جی جی میں سمجھتی ہوں کہ کووٹ کی وجہ سے جو ہے ایجزامنیشن سسٹم بہت زیادہ تباہ ہو جگا ہے کیونکہ ابھی جو ہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہم نے جو ہے سارا کچھ سسٹم آن لائن پر شفٹ کر دیا تو آن لائن میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بلکل جو ہے وہ اس طرح سے پڑھائی ہوئے نہیں سکتی جس طرح سے فیس ٹو فیس پڑھا جاتے ہیں کہ ٹیچرز وہ بس پڑھا رہے ہیں اور بچے صرف آن کر کے جو ہے وہ سو جاتے ہیں جس طرح سے نورملی ہوتا ہے تو نہ کلاسز اٹینڈ ہو رہی ہیں نہ اس طرح سے پڑھا جا رہے ہیں ٹیسٹ کے اگر بات کی جائے تو ٹیسٹ ہو رہے ہیں لیکن وہ چیٹنگ ہو رہی ہے اور کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے اور جب اگزامز کی بات آتی ہے اگزامینیشن سسٹم کی بات آتی ہے تو بچے جو ہے وہ باہر سڑکوں پر رہ کر آتے ہیں تجاج ہوتے ہوتے ہیں جس طرح سے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ بورڈ اگزامز ہونے والے تھے لیکن بچوں نے تجاج کیا کہ ابھی ہم اس چیز کے لئے پپیر نہیں ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی جو ہے وہ اس کی کوئٹ کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ اگزامینیشن سسٹم بہت زیادہ مفلوج ہو کر رہے گئے بلکل صحیح نہیں ہوتی بھی الٹی سی تھی خبریں چل رہی ہوتی ہیں کہ جی اس دفعہ جو ہے نا وہ ابھی بھی اگزام نہیں ہوں گے پوسٹ پون ہو رہے ہیں اسلامباد میں جو ہے وہ سات پرسنٹ پہ وہ کوویٹ چلا گیا ہے تو اچھا پھر سٹوئنٹس کے فون آنا شو جاتے ہیں میں پھر شفقہ صاحب جو ہے ہمارے جو منسٹر ہیں ان کو پھر ایکسپرینیشن دینی پڑتی آکے ٹی وی چینل پہ کہ جی اگزام ہوں گے ضرور ہوں گے اب دیکھیں چار سبجیکٹ کر دیئے میٹرک کے بہت بریاز کر دیئے چار کر دیئے چار میں سے بھی سیلیکٹیب سیلیورز جسے بتا رہی ہیں تو اب وہ بھی دیتے ہوئے مشکل ہو رہی ہے اچھا ہمارے سٹوئنٹس کا ایٹیچوڈ بن چکا ہے کہ جناب یہ بس سارا کچھ ایسی چلا جائے پھر ایک سال تو پرموٹ ہو گے نا اگلے سال تو محنت کرنی ہے نہیں کرو گے تو یہ ملک آپ کے ہاتھوں میں آنے والا ہے اور جب اگر بغیر پڑے یہ ملک ہاتھوں میں آ گیا اگر آپ اسمبلی میں چلے گے تو اسمبلیاں کیسے چلائیں گے انپرڈ اسمبلیاں تو نہیں چلا سکتے ہیں اگر آپ انجنئرنگ سیکٹر پہ انپرڈ ایسی پرموٹ ہوتے ہوئے دو تین سال میں چلے گے تو انجنئرنگ سیکٹر کو کون چلائے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر فیلڈ میں اس کا ایکسپورٹ ہونا ضروری ہے میں سمجھتا ہوں ہماری اسمبلیوں میں پولٹیکل سائنسیز میں ماسٹر کیے ہوئے لوگ بیٹھے ہونے چاہیے اگر انہوں نے قوانین بنانے ہیں دیکھیں وہ پورے ملک کو چلا رہے ہیں کیا ایک ایف اے پاس کیا ایک بی اے پاس کیا قانون بنا سکتا ہے شاید بنا سکتا ہے ایکسپیرینس پہ لیکن وہ پھر آنکھیں بند کر کہ ہی قوانین پاس ہوتے رہیں گے ہم ایز ایڈوکیشنس ہم سمجھتے ہیں کہ ہر فیلڈ کا ایکسپورٹ ہونا ضروری ہے اگر آپ میڈیکل کے شعبے میں کوئی چینجز کرنا چاہ رہے ہیں اس کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو میڈیکل شعبے کے ایکسپورٹس ہونے چاہیے اپنی فیلڈ کے مانے میں لوگ ہونے چاہیے اگر آپ اسمبلیوں میں لا رہے ہیں تو اسمبلیوں میں پڑے لکھے لوگ ہونے چاہیے یا کسی بھی فیلڈ میں یہ میں آپ کی بات سے ہنڈر پرسنٹ اتفاق کر دوں کسی بھی شعبے کے اندر چاہے وہ ادارہ ہے چاہے پارلیمنٹ ہے چاہے سینڈر ہے چاہے میڈیکل کے شعبے ہیں ہر جب ایک کمپیٹنٹ بندے ہونے چاہیے کمپیٹنٹ ایڈوکیشن کی ہونے چاہیے را سب آپ کیا کہتے ہیں باقی رائٹ پرسنل رائٹ چیت جی جی بلکل میں اس بات سے بلکل اتفاق کرتی ہوں آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ اور ٹوٹر پہ ٹرینڈ بھی جلا داتے ہیں کہ we want no exams تو یہ اسی بات کو شو کرتے ہیں کہ انہوں نے پڑا نہیں ہے ان کی تیاری نہیں ہے اب بات میں آپ فیوچر کی بات کریں اگر آپ آج سے دس پندرہ سال کے بعد دیکھیں جب یہ والے بچے جو انہوں نے ابھی پروموٹ ہوئے ہیں انہوں نے پیپرز نہیں دیے اگر یہ جوپ کے لیے کسی بھی ایریا میں جاتے ہیں اگر کوئی میڈیکل کا سٹوڈنٹ ہے ابھی جو پڑھ رہا ہے میڈیکل پڑھ رہا ہے پری میڈیکل کا بچہ ہے وہ آگے جوپ کے لیے کسی بھی ایریا جاتا ہے تو اس کے ڈگری میں کیا لکھا ہوگا کہ کووٹ پروموٹڈ ہے اس نے اگزامز نہیں دیے پروموشن ہوئی ہے تو وہ ایک پیشنٹ کا کیا علاج کر سکتا ہے یا وہ آگے کس طرح سے اپنے ملک میں ترقی کر سکتا ہے اسی طرح سے باقی شعبوں میں بھی یہ ہے انجینئر ہیں ڈاکٹرز ہیں باقی اور بھی ڈینٹسٹ ہیں تو بلکل بھی اس طرح سے اگزامز کے بغیرے کبھی بھی کوئی موشنہ ترقی نہیں کرتا میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کیا میں آپ کو کسی ڈینٹسٹ کو پاس لے جاتا سکتا ہے جس نے انتہار پاسنا کیا ہو بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں تو پھر تو آپ ضرور جائیں گے اور بھرے پڑے میں جالی ڈگریوں ہو رہے تو لیکن آپ کو اگر پتہ لگ جائے تو شاید آپ کبھی بھی نہ جائیں یہ اگزامینیشن سسٹم ہمارا بہت زبرداد سونا چاہیے ایک تو اگزامینیشن سسٹم پہ انویشن کی ضرورت ہے یہ وہی گزے پٹے پچھلے دس سالوں کے قویشن پیپر نکالتے ہیں اس میں سے جی ایک پیپر بنایا تو وہ جی بچوں کو دے دیا بلکل ہمارے جی ایک پٹے ہوگی Goezz ہفتے کی بات ہے میں دیکھ رہا تھا کراچی میں کچھ پیپر آؤٹ ہوئے وہ میڈیا میں آگے پیپر یہ تو وہ پیپر ہیں جو میڈیا میں آگے ہیں میں ان پیپر کی بات کرتا ہوں جو میڈیا میں نہیں آتے ہیں تو وہ کیا وہ سٹوڈنٹس جب پریکٹیکل لائف میں جائیں گے تو وہ صحیح کام کریں گے وہ تو پہلے دن کرپشن کی باتیں کریں گے وہ تو پہلے دن چیٹنگ کی باتیں کریں گے وہ تو پہلے دن ایسی بھرتیاں کریں گے کہ جو جن کے رائٹس نہیں ہیں تو ہمارے ملک میں دیکھیں ا ایڈوکیشن اس نے ڈاکٹرز بھی بنانے ہیں ایڈوکیشن اس نے انجینئرز بھی بنانے ہیں اسے تمام فیلز کو بنانے ہیں تو آپ کو ایڈوکیشن کے اوپر پیسہ لگانا ہوگا نہ صرف پیسہ لگانا ہوگا ایڈوکیشن کے اندر اچھی مانٹ پہلے پولیسیز اچھی بنانی ہوں گی اچھے لوگوں کو لانا ہوگا اچھے لوگوں کو لانے کے بعد اس کی مانٹرنگ اچھی کرنی ہوگی جب ایڈوکیشن سسٹم آپ کا اچھا ہو جائے گا تو آپ کے پاس کرائم کم ہوں گے آپ بس اس کو جو 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 یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے لائن اڈر کا مصابی بہت بڑا اسی بھی بنتا ہے جب بچے باس روزگاہ نے تو تو پھر کائم جنم میں لیتے ہیں داکھ صاحب آپ پہنے ہیں یہ بتا یہ کہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا ایشو یہ بھی ہے کہ بھاری وقت بستا لیکن ادارے بھی یہ کہتا ہے کہ اس میں اسلام بیٹ بھی انہیں چاہیے انگریز بھی انہیں چاہیے اور بہت سے نئے مذہبیں جو لگائی جاتے ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں اس کے اندر کچھ کرپشن بھی ہوتی ہے کہ کچھ کتابیں جان بجی کے لگائی جاتی ہیں آپ کیا کہتے ہیں بھاری بستے میں اور بچے کے بزن پر ہاں جی بلکل آپ نے بہت اچھا کوششن جو ہے وریس کیا ہے سب سے پہلے بات تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جی یہ والی سارے سبجکٹ بھی امپورٹنٹ ہے یہ بھی ضروری ہے لیکن جب ایک بچہ شروع میں سکول جاتا ہے تو اس کو یہ ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی اس کی کریکٹر بیلڈنگ پر فوکس ہونا چاہیے اب اس کو کیا بتا کہ انگلیش اردو کیا ہے یہ ساری چیزیں کیا ہیں اب آپ تقریباً سات آٹھ سے آٹھ سال کی عمر میں اس کے صرف اور صرف کریکٹر بیلڈنگ پر فوکس ہونا چاہیے اور بعد میں 910 میں جی بالکل ہمارا جو معشرتی علوم ہے اردو ہے انگلیش ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کی کمیونکیشن سکلز انہی سبجکٹی سٹرانگ ہوتی ہیں آپ کی بیسی سبجکٹی سٹرانگ ہوتی ہیں اگر آپ کسی باہر کے ملک میں جاتے ہیں یا کسی باہر کے ملک میں بات کرتے ہیں کسی فورم میں بات کرتے ہیں تو اگر آپ کو انگلیش نہیں آتے ہوگی تو آپ کیسے آپ اپنی نیسن سٹرانگ سٹلانگ نکلیش میں رہیں پھ separately ہے جانتے ہیں اگر آپ کو اربدا تیمس بنے گاں گرے سکتے ہیں انہیں نہیں کرتے ہیں توی پاکستان میں آپ رہتے ہیں اور پی Beatmatین میں آپ کو معشرتی علوم کا نہیں پتا تو اس کا کئی فائدہ نہیں ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سبجکٹ بھی ضروری ہے لیکن نہیں ان سبجکٹ پر بھی بھی فوکس ہونا چاہیے لیکن جس پر پروفیشن میں جانا ہے ان ہیں سبجکٹ کو بھی Turbo حد sweeter دکٹر نائی مرشل صاحب آپ خود میں محر تعالیم ہے آپ میں بتائیں بستے کو کم کیسے کیا جائے دیکھیں جیسے دکٹر صاحب فرما رہی ہیں کہ پہلے پانچ سال آٹھ سال بچے کو کتابوں کا بھوج نہیں دینا چاہیے ہمارے اسلام بھی تو یہی کہتا ہے کہ پہلے پانچ سال آٹھ سال بچے کی گھر پہ تربیت کریں اس کو اس کو کریکٹر بلڈنگ اس کو سکھائیں اس کو کریکٹر بلڈنگ کا بتائیں آپ دیکھیں آج جیپین میں پہلے پانچ سال سال بچوں کو کتابیں نہیں پڑھائی جاتی ہیں اس کی کریکٹر بلڈنگ پہ توجہ دی جاتی ہے فن لینڈ جو ہے دنیا کا نمبر ون ایڈوکیشن میں ملک ہے آج وہاں بھی بھی ایسا ہی ہے پہلے پانچ سال سال تو وہ پڑھاتے ہی نہیں ہیں کتابیں رٹے تو نہیں نگواتے ہیں وہ تو کریکٹر بلڈنگ کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کریکٹر بلڈنگ اس کے بغیر کوئی معاشرہ نہیں بنتا ہے ہم دیکھیں پہلے دن سکول میں آتا ہے اس کو اسلامیات بھی پڑھا رہے ہیں اس کو معاشرتی علوم بھی پڑھا رہے ہیں اس کو انگلیش بھی میس بھی اتنی ساری کتابیں دیتے ہیں وہ بچارہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے اس کی کریکٹر بلڈنگ تو رہتی نہیں ہے وہ بچارہ رٹے لگا لگا کے میٹرک تک پہنچتے ہیں اس کے بعد رٹے لگا کے پھر وہ یونیورسٹی تک پہنچتے ہیں تو ایک برڈنائز کر کے آپ اپنے سٹوڈنٹس کو جب پڑھا رہے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے آپ سیلیکٹڈ سلیبز رکھیں اور کریکٹر بلڈنگ پر تک پہنچتے ہیں بڑی اچھی بات کی آپ پرائم سے عمران ہم کو جو تبدیلی کا نارہ لگا کے بیٹھے ہیں سکر اور ہاتھ تبدیلی تبدیلی کا نارہ اس میں نظام تعلیم میں چاہ تبدیلی فرام باٹم ٹو اینڈ ہم کو میں سمجھتا ہوں عاصف صاحب کہ خان صاحب کو چاہیے کہ ایڈوکیشن پر نمبر ون فرنٹس زیادہ تھیر دیں آج سب سے زیادہ خان صاحب کا فوکس ایڈوکیشن پر ہونا چاہیے جس طرح سے انڈسٹریل زون بنائے جاتے ہیں اسی طرح سے ایڈوکیشنل زونز بنائے جائیں ایڈوکیشن سٹی بنائے جائیں پورا ایک سٹی بنا دی جائے کہ یہاں پر یونیورسٹی بھی لگیں گی آج دیکھیں میری انفرمیشن کا بھی چار انڈسٹریل زون بن رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں پچاس جو ہیں ایڈوکیشن سٹی بننے چاہیے آج انونس کریں اس میں یونیورسٹی بھی ہو اس میں کالجز بھی ہو اس میں سکولز بھی ہو ان کو کہا جائے کہ جو بھی انٹرپنیر جو یہاں پر سکول یونیورسٹی لگائے گا پانچ سال کے لیے اس کو ٹیکس فری کر دی جائے گا جو یہاں پر آئے گا اس کی الیکٹری سٹی اس کا سبسیڈائز ریٹ کر دی جائیں گے جو یہاں پر آئے گا اس کے انگٹرم دیکس میں اتنا ریبیٹ دیا جائے گا اس کو تو کیا ہوگا جب ایڈوکیشن سٹی بنیں گے لوگ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجیں گے جب پڑھنے کے لیے بھیجیں گے تو معاشرتی مسائل کم ہو جائیں گے تو یہ ملک خود بخود دیکھیں میں کہتا ہوں کہ اگر ایک پڑا لکھا آدمی اگر وہ چینے کی ریڈی بھی لگا رہا ہے چارٹ کی ریڈی بھی لگا رہا ہے تو وہ زیادہ اچھا مینجر ہوگا ایس کمپیر ٹو ایک انپڑا آدمی بہت بڑا بزنس کر رہا ہے تو میں خان صاحب کو یہ کہوں گا کہ ایڈوکیشن سٹیز قائم کریں آپ انٹرپنیورز کو جو پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ اٹیچ کریں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں بجائے اس کے کہ ہم ان کو صرف یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ مافی ہے مافی ہے میں کہوں میں نے آپ کو ابھی عرض کیا تھوڑی دیر پہلے کہ دو سے تین پرسنٹ ہیں جو کلاس ہے ایلیٹ کلاس جو ہے وہ جو سکول چلا رہی ہے باقی ایٹی فائی پرسنٹ ایٹی سکس پرسنٹ تو وہ دو ہزار اور پانچ ہزار والے ہیں تو مافیہ نہیں ہے اب دیکھیں ابھی کوویٹ کے درمیان تقریباً دس ہزار سکول بند ہوئے کئی ٹیچر بے روزگار ہوگے اور زیادہ تر میں آپ کو بتا ہوں زیادہ تر لو پیٹ سکول میں انٹرپنور وہ تھے جو کہ پہلے کٹیچرز تھے انہوں نے تھوڑی بہت اپنی جمع پونجی کٹھی کی اور انہوں نے اپنا ایک سکول کھول لیا آج دس ہزار سکول بند ہو گئے ہیں تو میں خان صاحب آپ کے چینل سے خان صاحب کو ان کے پوری ٹیم کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جو ایڈوکیشن سٹیز ہیں ان کا قیام کریں ایڈوکیشن میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کو فیسلیٹیٹ کریں اور اپنی نشن کو پڑھائیں جب یہی بچے ہمارے پڑھ جائیں گے جیسے بلینٹری کا منصوبہ آپ کا کامیاب ہو ہے ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں آج ہماری دنیا میں عزت ہے اس بلینٹری منصوبے کی وجہ سے میں چاہتا ہوں ہم سارے چاہتے ہیں بلکہ کہ ایڈوکیشن کی وجہ سے ہماری پہچان ہو ہمارے بچوں کو ہمارے سٹوڈنٹس کو ہمارے ٹرین پروفیشنلز کو پوری دنیا میں لوگوں کے پاس مانگ ہو تو جب وہ پوری دنیا میں سرف کریں گے نا جا کے تو ہمارا جو فارن ریزرگ ہے وہ بڑھے گا ہمارے ڈالرز آئیں گے یہاں پہ یوروز آئیں گے فاؤنڈز آئیں گے انشاءاللہ دکٹر سید صاحبہ ہم نے بہت سے گوٹسکو کر لی لیکن میں یہ بھی چاہوں گا چونکہ آپ جنگ کو اس کو پریزنٹ کر لیے آپ میں بتائیں کہ خواتین میں اور خصوص تعلیم کا اسلام کے اندر کیا مقام ہے اسلام میں کتنا زور دیا تعلیم کی افادت کے بارے میں اس کی احمیت کر رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں اسلام میں تعلیم کا بہت مقام ہے تعلیم کو بہت پرزور دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو اس پہ بھی انہوں نے یہی وحی نازل ہوئی تھی کہ اکراب اسمی ربی کل لزی خلاق پڑ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا تو آپ یہاں سے اس آیل سے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا جو ہے وہ پڑھنے پر فوکس کیا گیا ہے تو کیونکہ پڑھائی کے بغیر تو ایک انسان جو ہے وہ کی جانور کی معنیت ہے کھا بھی لیتا ہے وہ لیکن سو بھی جاتا ہے لیکن اس کو کوئی مینرز نہیں ہے تو ایک ایڈوکیشن ہی ہے کہ جو ایک انسان کو ڈیفرنشیٹ کرتی ہے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں کبھی نہیں بلکل بھی نہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر شخص کو ہر بیوت میں ہر بچے کو پڑھنا چاہیے کیونکہ اسی سے ہی جو ہے وہ معاشرہ ملک اور قوم ترقی کرتی ہے نئی صاحب بہت شکریہ آپ نے بڑے صحتیق سے ہمارے پروں کو بریف کیا اور تعلیم کی امیت سے اندازت کیا کہ لوگوں کو بتایا کہ تعلیم کیا ہے اس کی افادت نہ صرف ہمارے معاشرے میں بلکہ ہمارے ہر اسلامی معاشرے کے اندرے ہمارے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا امیت کو اجاگر کیا وہ آپ نے بہت اچھے طرح سے بریف کیا اسی طرح ڈاکٹر سید صاحبہ آپ نے ہماری اس ڈسکریشن کو بڑے خوبصورت طرح سے کلوز کیا ناظرین اس کے ساتھ آپ نے سید آسیب کو اجازت دیجئے آئندہ ایک نئے پراؤں کے ساتھ ایک نئے مہامنوں کے پینل کے ساتھ حضرت خطنوں کو اس وقت سب کا اللہ رکھ